دوستو یہاں پر ریالمی نارزو 30 پرو ہو چکا ہے لانچ جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا یہ ایک 5G سمارٹ فون ہے تو اس میں آپ کو 16 میگا پکسل کا یہاں پر فرنٹ کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور دوستو اگر بات کریں یہاں پر ہم ریئر کیمرہ کی تو اس میں آپ کو 48 میگا پکسل کا پرائیمری سینسر 8 میگا پکسل کا الٹرا وائٹ سینسر اور 2 میگا پکسل کا ایک فالتو سے یہاں پر میکرو سینسر پروائیڈ کر دیا گیا ہے اس کی جگہ اگر دوستو آپ کو 5 میگا پکسل کا یہاں پر ڈیف سینسر ہوتا تو کافی صحیح رہتا بات کریں اس میں سینسر کی تو ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس میں سیمسنگ کا سینسر ہے یا پھر سونی والا دوستو چلتے ہیں ویڈیو سیمپلز کی اور بات کریں دوستو اس ویڈیو کی تو یہ میں نے یہاں پر 1080p پر 30 اپی ایس پر ریکارڈ کی ہے اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں EIS ON اور سٹیبلائیجیشن اس فون کی کافی صحیح ہے بات کریں ڈائنامک رینج کی وہ بھی مجھے یہاں پر کافی صحیح لگی دوستو اگر ایوننگ کی بات کرو تو یہ یہاں پر میں فل ایش ڈی پر ریکارڈ کر رہا ویڈیو اس ٹائم EIS OFF ہے لیکن جو یہاں پر وائیڈ برینس کے اڈجسٹمنٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی صحیح ہے تو ایکسپوزر لوگ کرنے میں کوئی دکت اس فون کو نہیں آئے گی بات کریں دوستو اوٹو فوکس کی تو اوٹو فوکس بھی اس فون کا مجھے کافی صحیح لگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بلر ویڈیوز دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ دوستو کئی سارے فونوں میں دوستو بلکل خراب رہتا ہے اوٹو فوکس لیکن اس میں کافی صحیح دیکھنے کو مل جاتا ہے بات کریں دوستو نائٹ کی تو یہ بھی فل ایش ڈی میں میں ریکارڈ کر رہا ہوں لیکن نائٹ میں دوستو آپ کو کافی سٹرگ لینس دیکھنے کو مل جائے گی اس کیمرہ کی اور سے اب یہ کیوں ہے یہ مجھے پتہ نہیں لیکن آپ سے یہاں پر سیمپل ضرور دیکھ سکتے ہیں دوستو اس فون میں آپ یہاں پر سلو موشن ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہو جیسے کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو فوکس ہے اس فون کا اس میں کوئی بھی دیکھت آنے والی نہیں ہے موونگ اوبجیکٹ پہ بھی یہ کافی اچھے سے یہاں پر فوکس کر لیتا ہے یہ میں نے یہاں پر 240 اپٹی ایس پر ویڈیو ریکارڈ کی ہے سلو موشن میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کوالٹی کافی صحیح ہے کانٹراس لیول بھی اچھا ہے اگر لائٹنگ کنڈیشن میں آپ یہاں پر سلو موشن بناؤ گے تو کافی اچھے نکل کر آنے والی ہے بات کریں دوستو یہاں پر کچھ فوٹو سیمپلز کی تو نارمل موڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی صحیح سے یہاں پر نیچرل بلڈ دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر میں نے پورٹیڈ موڈ کا یوز نہیں کیا ہے پھر بھی کافی صحیح سے یہاں پر بلڈ دیکھنے کو آپ کو مل جاتا ہے بات کریں یہاں پر ہیومن شوٹ کی تو ہیومن شوٹ میں اس بار ریل می نے کافی اچھا کام کیا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر جو میرے فیس پر جو کلر ہے وہ یہاں پر کافی نیچرل نکل کر آیا ہے دوستو بات کریں یہاں پر 48 میگا پکسل اور اے آئی موڈ کی تو 48 میگا پکسل میں آپ کو یہاں پر کوالیٹی تھوڑی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اگر بات کریں آئی کیچی فوٹو کی تو وہ یہاں پر آپ کو اے آئی میں دیکھنے کو مل جائے گی لیکن اگر بات کریں ڈیٹیلز کی تو وہ 48 میگا پکسل میں بہتر دیکھنے کو مل جاتی ہے اس سیمپل میں بھی دوستو آپ سیم چیز دیکھ سکتے ہیں اے آئی میں یہاں پر جو آئی کیچی فوٹو ہوتی ہے وہ یہاں پر زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے باقی 48 میکا پکسل میں یہاں پر نیچرل فوٹو آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور کانٹراسٹ تھوڑا یہاں پر زیادہ رہنے والا ہے بات کریں دوستو یہاں پر نارمل فوٹو کی تو نارمل فوٹو اگین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی صحیح نکل کر آئی ہے تو اس میں آپ کو زیادہ دکت آنے والی نہیں ہے اور سکن ٹون بھی یہاں پر مجھے بہت صحیح لگی ہے اس ریال می 30 پرو کی تو بھائی بات کریں یہاں پر پورٹرینڈ موڈ کی تو پورٹرینڈ موڈ یہاں پر کافی صحیح ہے جیسے کہ میں نے سوچا تھا اس میں آپ کو ڈیپ سینسر پروائیڈ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں دکت آئے گی لیکن دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کوئی خاص فرق یہاں پر نہیں دیکھا ہے بینہ ڈیپ سینسر کے بات کریں دوستو مورننگ میں یہ میں نے یہاں پر شوٹ لیا ہے اور لائٹنگ کنڈیشن کافی صحیح ہے تو آپ کو کافی اچھے یہاں پر 48 میگا پکسل سے شوٹ مل جائے گے دیکھنے کے لیے اور اس کو دوستو میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاؤ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کوالٹی ہے وہ بھی یہاں پر کافی صحیح دیکھنے کو ملتی ہے لیکن مجھے دوستو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اس میں سیمسنگ والا جی ڈبلو ون سینسر پروائیڈ کیا گیا ہے نہ کہ یہاں پر سونی کا بات کریں دوستو سیلفی کی تو 16 میگا پکسل کی سیلفی آپ کو پروائیڈ کی گئی ہے جس میں دوستو آپ جو فوٹو وہ کافی اچھے سے یہاں پر کلیک کر سکتے ہو کالرز گرہ کافی صحیح ہے بات کریں ڈانامک رینج کی تو وہ بھی آپ کو یہاں پر ٹھیک ٹھاک دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن دوستو 16 سترہ ہزار روپے میں مجھے لگتا ہے یہاں پر 32 میگا پکسل تو کم سے کم ہونا چیئے تھا بات کریں یہاں پر اگر پورٹرڈ موڈ کی فرنٹ سیلفی سے تو یہاں پر پورٹرڈ موڈ میں دوستو کلر کمبینیشن اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے اور جو پورٹرڈ کی بات کریں تو ایجٹ ایکشن میں کبھی ایک بار یہاں پر تھوڑی سی گڑ بڑی ہو جاتی ہے باقی مجھے یہاں پر سب کچھ ٹھیک لگا ہے اور بات کریں دوستو اگر آپ نائٹ میں یہاں پر سیلفی لوتے ہو تو کیا ہوتا ہے تو بلکل خراب یہاں پر ایمیج رہنے والی ہے شاید سے یہ کوئی نہیں بتائے گا لیکن یہاں پر بلکل خراب ایمیج رہے گی آپ کو یہاں پر فلیش آپ آن کر دیجئے پھر تھوڑی بہت یہاں پر آپ کو برائیڈنس دیکھنے کو مل جائے گی اپنے فیس پر تو یہی سب کچھ یہاں پر سیلفی میں میں نے جو بتانا تھا وہ آپ کو بتا دیا اب چلتے ہیں ریئر کیمرہ کی اور اور ریئر کیمرہ میں بھی آپ کو نائٹ میں کچھ اس طریقے کا ہی حال دیکھنے کو مل جائے گا لیکن تھوڑا بہت دوستو ٹھیک ہے میں ٹھیک ٹھاک بولو گا زیادہ اچھا یہاں پر نہیں بولو گا لیکن نائٹ موڈ آن کرنے پر آپ دیکھ سکتے ہیں نوائز کافی کم ہو چکی ہے لیکن پھر بھی ڈیٹیلز کی کافی کمی یہاں پر دیکھنے کو مجھے لگ رہی ہے باقی دوستو نائٹ موڈ آپ کو اس میں دیا گیا ہے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ایڈ میگا پکسل کا الٹرا وائڈ کیمرہ بھی پروائیڈ کیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پر الٹرا وائڈ موڈ سے میں نے فوٹو کلک کی ہے تو کافی آپ کو وائڈ یہاں پر فوٹو کھشنے کا مل جاتا ہے ایک الگ سے لینس لیکن بات کریں یہاں پر ڈیٹیلز کی تو وہ آپ کو نارمل کیمرہ سے ہی کافی اچھی دیکھنے کو ملے گی اس میں آپ کو دو میگا پکسل کا میکرو دیا گیا ہے جس سے میں بلکل یوز نہیں کرتا ہوں اور آپ بھی مت دیجئے کافی خراب یہاں پر ڈیٹیلز میں بولوں گا کہ اتنی صحیح نکل کر نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ یوز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیاواد اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا اور جتنے بھی کوشنز ہیں سارے کومنٹ وکس میں جا کر بھر دو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ